یہ پنجاب والے جو ہے نا یہ دھنگیاں بھی دیں گے اور شاید گرفتار بھی کر لیں اور اس کے بعد ان کی بیلے ہو جائیں گی اچھا تو مطلب ہے کہ کوئی سیریس نہیں بڑھ ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا چلتا رہے گا اور اسی طریقے کے ساتھ آگے آپ دیکھئے گا یہ بھی میں پیشنٹ ہوئی کر رہا ہوں کہ عمران خان کے بھی سیکنڈ ٹیئر ہے ان کے اوپر بھی کیسز ہوں گے اور ان کو بھی بھاگ دار کرنی پڑے گی اب بھاگنا پڑے گا آن بیلوں کے لیے اور پروٹیکٹیو بیل کے لیے تو یہ اب سلسلت چلے گا اب سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب اور آگے بڑھتے ہیں بکرز خان صاحب نے جو گل صاحب کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پانی کو ٹیسٹ کیا ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے پانی ان کو پتا چلا کہ گہرا تو ہے مگر کیا تیر سکتے ہیں اس کے اندر کے نہیں تو وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ تیر سکتے ہیں کہ نہیں اور تیرنا ہے بھی کہ نہیں یہ نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں بہت گہرا ہی پانی آجائے اور ڈوبنے کا بھی خطرہ ہو جائے اور دونوں سائیڈز ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں کشمکرز چل رہی ہے watching each other like two warriors the establishment and عمران خان اپنی حکومت جو ہے یہ بچاری یہ تو neither here nor there ہے جو کم آئے گا اس کی تعمیل ہو جائے گی اگر وہ کہیں گے ٹائٹ کر دو یہ ٹائٹ کر دیں گے وہ کہیں گے چھڑ دے ہو چھوڑ دیں گے وہ کہیں گے ریدر کر دے ہو ریدر کر دے ہو جیسے وہ کہیں گے ویسے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں back door channel کھل گئی ہے between establishment and عمران خان صاحب اور آخری جو افوائیں چل رہی ہیں اب میں سے ان کو افوائیں کہوں گا اگر میں نے کہا چڑیا کی خبر ہے تو میں گربڑ نہ ہو جائے اب اگر آپ خود ہی سوچ لیں یہ کس کی خبر ہے تو میرا خیال ہے خان صاحب نے کچھ back channel جو کہ ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے استعمال کی تھی جس کے کوئی tape recording نظر سننے میں آئی تھی ہو سکتا ہے یہ این ممکن ہے کہ خان صاحب نے back channel activate کی ہو جس کی وجہ سے اب زرداری صاحب ان کی گرفتاری کے وہ تلسماتی ہیں موٹیوں والی بات کر رہے ہیں تو بس ہے زیادہ بات نہ کرو تو ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب نے یہ کہا ہو کہ نانا اس کو مت گرفتار کریں مگر اگر زیادہ پریشر آیا گرفتاری کا تو پھر زرداری صاحب آگے سے یہ کہیں گے وہ ٹھیک ہے تو پھر سندھ میں نہ کیجے گا پجاب میں ہی کر لیجے گا یا وہ پجاب میں نہیں کرنا تو پس ہے اسلامباد میں کر لیجے گا سادھے کھاتے نہ پاؤں